اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرائیم کی تفصیل ملائزہ فرمائے پہلا جرم جس ملکی قریب لاچار عوام کی ہزارہ لوگ مہانہ کینسر سے مر جاتے تھے اس قوم کو چندہ جمع کر کر کے تین کینسل ہسپیٹل بنا کے دیئے جہاں ستر فیسر لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے جرم نمبر دو جب اس کی سابقہ اہلیہ جمیمہ نے اس سے کہا یا تو میرے سال اندر میں یاشی کی زندگی گزارو یا مجھے چھوڑ دو تو اس نے پاکستان کو چن لیا بیوی کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ لاکھوں پاؤنڈ جو جمیمہ کی دولت سے اسے ملنے تھے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تیسرا جن چالیس سالوں سے ایک دوسروں کو سیاسی اقتدار بانٹنے والے سیاسردانوں کو عوام کے سامنے اس طرح ایکسپوز کیا کہ بچہ بچہ یہ جان گیا کہ یہ سیاسردانوں میں سالوں سے بے وکوف بنا رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے میں بارییں بانٹ رہے ہیں اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے چوتھا جن اس نے اپنے اقتدار کے دوران مسلم دنیا کو کٹھا کرنے کی جسارت کی اور مدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غزاخی کرنے والوں کو باغل قرار دیا جائے یہاں تک کہ اس نے قرارتات بھی پاس کروا دی پانچوہ جن سن لو اپنے اقتدار کے دوران مال بنانے کی بجائل گریبوں میں بارہ بارہ آزار پہ دینا شروع کر دیئے ہر خاندان کو دس دس لاکھ روپے کا مفض علاج کرنے کے لیے صحت کاٹ جاری کر دیئے چھٹا جن سن لو جب ہندوستان نے کشمیر کا سٹیٹس زبردستی بدلا تھا تو اس نے یہ بھی عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور ہندوستان سے یہ کہہ کر تجارت بند کر دی کہ جب تک وہ کشمیر کا سٹیٹس بہا نہیں کریں گے ہم آپ سے تجارت نہیں کریں گے ساتھوان جن جب اس سے پوچھا گیا کہ ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر اگواندستان پر حمل کریں تو اس نے صاف ایپسولیٹری ناٹ کہہ کر انکار کر دیا آٹھوان جن جب اس کو زبردستی اتدار سے اتارا گیا اب بھی یہ مرک چھوڑ کر باغا نہیں حالانکہ اسے بار بار کہا گیا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے ونان جان برا ہوگا پر اس نے کہا کہ کوئی اپنا گھر چھوڑ کر بھی جاتا ہے اس نے پاکستان میں ہی اپنا مرنہ جینا سمجھ لیا نوہ جرم سن لو جب اس کو کہا گیا تم بھی باقی سیاستانوں کی طرح مغرب کو زمینی خدا مان لو جان شروع لو اور ان کے سامنے چھک جاؤ تو نہ صرف اس نے خود انکار کر دیا بلکہ یہ اپنی کون کو بھی سمجھانے لگا کہ جو کنا صرف خدا کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے نہیں دسوہ جرم سن لو اس نے سکول کالجوں یہاں تک کے یونیورسٹیوں میں بھی قرآن کی تعلیم عام کر دی دوستو یہی کچھ جرم تھے جس کی برای سے آج عمران احمد خان نیازی کو اٹک جیل میں قید کر دیا گیا